السلام علیکم بیلکم ٹو مائی چینل بائیس اوور پائے امنہ شاہ لیس نیز آئیے انسپیکٹر نواز خان سیریز کی ایک اور سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں صبح کوئی دس بجے کا وقت تھا گاؤں کا نمبردار امتاد علی دوسرا افراد کے ساتھ تھانے میں تاخل ہوا اس کے ساتھیوں میں ایک تو اس کا کارندہ تھا جبکہ دوسرا گاؤں ہی کا ایک شخص تھا میں اس کے چہرے سے واقف تھا لیکن نام معلوم نہیں تھا تین افراد خبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گئے ان کی حالت سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں آخر نمبردار امتاد علی نے اپنے ماتے کا پسینہ پہنچتے ہوئے کہا تھانیدار صاحب قتل ہو گیا ہے کس کا قتل میں نے تیزی سے پوچھا نور محمد کی بیوہ کا میں نے کہا امتاد علی تمہیں پتائے کہ مجھے ادوری بات سے نفرت ہے پورا واقعہ بتاؤ امتاد علی ایک نوجوان چودری تھا ایسے چودری اور نمبردار تھانیداروں سے دب کر رہنا اپنی توہین سمجھتے ہیں امتاد علی میں بھی پڑی اکلفو تھی لیکن پانچھے مہینے پہلے یہ اکلفو ایک واقعے میں نکل گئی تھی بہرحال میرے کہنے پر امتاد علی نے فوراں اپنی بات کی پزاج شروع کرتی اس نے کہا تھانیدار صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا چار سال پہلے گاؤں میں تہرے قتل کی ایک باردات ہوئی تھی زیلداروں کا لڑکا نور محمد بھی قتل ہونے والوں میں شامل تھا حاجرہ نور محمد کی بیوہ کا نام ہے یہ محمد اشفاق جو میرے ساتھ آیا ہے حاجرہ کا پڑوسی ہے میں نے محمد اشفاق کی طرف دیکھا اس نے عام کاشتکاروں والا لباس پہن رکھا تھا شعب پڑی ہوئی تھی اور اس کے آنکھوں سے خوف چھانک رہا تھا امتاد علی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا آج صبح صویر محمد اشفاق کی گھر والی آگ لینے کے لیے حاجرہ کے گھر گئی اس نے بار بار دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن دروازہ نہیں کھلا اشفاق کی بیوی پہلے حاجرہ کو اور پھر اس کے بیٹے امتیازی کو آوازیں دیتی رہی آخر مایوس ہو کر اس نے اشفاق کو بتایا اشفاق بھی کچھ دیر آوازیں دیتا رہا پھر دیوار پھلن کر اندر چلا گیا میں نے نمبردار کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ جب اشفاق یہاں موجود ہے تو پھر وہ کیوں بول رہا ہے میں نے اشفاق سے مخاطب ہو کر کہا ہا میہا تم بتاؤ تم اکیلے ہی اندر گئے تھے یا کوئی اور بھی تھا وہ تھوک نگل کر بولا جناب اکیلا ہی تھا میں میں نے امتیازی اور اس کی ماں کو آوازیں دیں پر کوئی چواب نہ آیا میں کمرے میں گیا تو چار پائی پر بہن حاجرہ کی لاش پڑی تھی میں بھاگ کر سین میں آیا اور باہر والا دروازہ کھول کر شور مچا دیا پوری گلی اکھٹا ہو گئی بہن حاجرہ کے پتر امتیازی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا ہم نے سمجھا کہ شاید قدل کرنے والے اسے ساتھی لے گئے ہیں مگر تھوڑی دیر بعد وہ گھر کے اندر سے ہی مل گیا وہ اناج والی کوٹھی میں چھپا ہوا تھا اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی ماں کو کالے کپڑے والے ڈاکو نے کولی ماری ہے اور اگر وہ یہاں نہ چھپ جاتا تو ڈاکو اسے بھی مار ڈالتا میں نے نمبر تار امداد علی سے پوچھا تم کہہ رہے تھے کہ اشواق کی بیوی صبح صویرے آگ لینے حاجرہ کے گھر گئی تھی اور اس وقت خیر سے دس بج رہے ہیں تم لوگ اتنی دیر سے اطلاع کیوں پوچھا رہے ہو امداد علی کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ میرے اس سوال کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے اس نے کہا چناب بات دراصل یہ ہے کہ بارداد کا پتہ تقریباً سات بجے ہی چل گیا تھا آت پون گھنٹا تو یہ سوچتے سوچتے گزر گیا کہ پولیس کو اطلاع کون دے پھر اشواق میری حویلی پہنچا پوچھ آتا تھا کہ مجھے ساتھ لے کر آپ کے پاس آئے لیکن میں فصلوں پر گیا ہوا تھا وہاں سے آیا ہوں تو سیدھا آپ کے پاس رپورٹ دینے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں تھی لوگ رپورٹ کرنے میں عموماً دیر کر دیتے ہیں آج کل بھی کرتے ہیں اور اس دور میں بھی کرتے تھے لیکن مجھے مقتولہ کے ہمسائے پر شکس ہونے لگا وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے گلی میں جا کر شور مچایا اور بہت سے لوگوں کو بارداد کے بارے میں بتا دیا اس کا مطلب تھا کہ تقریباً تین گھنٹے پہلے بارداد کی خبر گاؤں میں عام ہو چکی تھی یہ گاؤں بڑا تھا لیکن بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تھا اگر تین گھنٹے پہلے عام لوگوں کو قتل کا پتہ لگ گیا تھا تو تھانے تک خبر کیوں نہیں پہنچی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اشواق کے بیان میں فرق ہے بہرحال میں نے فوراً ان لوگوں کو ساتھ لیا اور موقع بارداد کی طرف روانہ ہو گیا گھر کے اندر اور باہر کافی لوگ اکھٹا ہو چکے تھے میرے عملے نے انہیں درہ دھمکا کر پیچھے پیچھے ہٹایا میں اس کمرے میں پہنچا جہاں خون ہوا تھا مقتولہ کی لاش ابھی تک چرپائی پر پڑی تھی بستر کی چادر خون سے سرخ ہو رہی تھی خدر کے پھودہ لہاپ پر بھی تھپے تھے نمبرتار اور اشواق وغیرہ کا بیان تھا کہ لاش کو اس کی جگہ سے ہلایا نہیں کیا میں نے قریب سے دیکھا لاش اکڑ چکی تھی مقتولہ پر رائفل سے فائر کیا گیا تھا اور گولی اس کی چھاتی پر لگی تھی میرے اندازے کے مطابق مقتولہ کی عمر تیس بتیس کے قریب تھی تاہاں وہ دیکھنے میں نظر جوان آتی تھی اس کے کان میں سونے کی پالیاں چمک رہی تھی نمبردار ایک روتے بسورتے لڑکے کو میرے پاس لے آیا اور بتایا کہ یہ امتیازی ہے لڑکے کی عمر تقریباً بارہ سال تھی وہ ایک اورہ چٹہ صحت مند لڑکا تھا رو رو کر اس کے آنکھیں سوجی ہوئی تھی ایک طرح سے یہ لڑکا اس کیس کا سب سے اہم گواہ تھا میں نے لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا اسے دلاسہ دیا اس دوران میرا سب انسپیکٹر موقع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا کمرے میں جتو جہد کے آسان نظر نہیں آتے تھے یوں لگتا تھا کہ قاتل اندر آیا اور گولی مار کر خاموشی سے چلا گیا گھر سے کوئی چیز چوری ہوئی تھی اور نہ سامان الٹ پلٹ گیا گیا تھا پھر لڑکے کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا اس نے عام دیہاتی لڑکوں کی طرح دھوتی کرتا پہن رکھا تھا گلے میں چمرے کا تابیس تھا کچھ دیر تسلی تشفی کی باتیں کرنے کے بعد میں نے لڑکے سے باقی کی تفصیل پوچھی اس نے عشق بار آنکھوں سے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ والی چرپائی پل لیٹا تھا وہ رمضان کے دن تھے اس کی ماں سہرہی کے لیے چاول بھگونے کے بعد آئی اور اپنی چارپائی پل لیٹ گئی اس نے ماں سے کہا کہ وہ صبح روزہ رکھے گا اس لیے وہ اسے ضرور جگہ دے ماں نے وعدہ کر لیا لیکن امتیازی کو یقین نہیں آ رہا تھا شاید اسی بے یقینی کی وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی ماں سو گئی لیکن وہ کروٹیں لیتا رہا تھوڑی دیر بعد اسے پشاب آ گیا وہ پشاب کرنے باہر نکلا واپس آیا تو کمرے میں ایک سایہ سا گھستہ نظر آیا اس کے فوراں بعد دھماکی کی آواز اور ماں کی متھم چیخ سنائی تھی امتیازی نے برامدے کے اندر سے دیکھا اس کی ماں بستر پر تڑپ رہی تھی اور کالے کپڑوں والا ایک شخص یہ دوسری چرپائی پر جھکا ہوا تھا جہاں ایک منٹ پہلے امتیازی خود سو رہا تھا وہ شخص اب امتیازی کو دھونڈ رہا تھا موت امتیازی کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی وہ بیرونی دروازی کی طرف لپکنے کا سوچی رہا تھا کہ کالے کپڑوں والا باہر نکل آیا امتیازی خبرا کر اناج والی کوٹری میں چھپ گیا اور صبح تک وہیں چھپا رہا میں نے لڑکے سے مختلف سوال بھی پوچھے اس نے بڑی اچھی طرح جواب دیئے حالانکہ اس کی عمد زیادہ نہیں تھی لیکن وہ سمجھ داری کی باتیں کرتا تھا شاید یہ اس یتیمی کا اثر تھا جو چار سال پہلے اس کے حصے میں آ چکی تھی باپ کے بعد اممہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا وہ اب ایک بن ماں باپ کا بچہ تھا میرے سوالوں کی جواب میں اس نے بتایا کہ وہ ماں بیٹا گھر میں اکیلے ہوتے تھے باہر کے دروازے اور کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر سوتے تھے لاتین بھی ساری رات جلتی رہتی تھی اس نے بتایا کہ وہ حملہ اور کی شکل ٹھیک طرح دیکھ نہیں سکا اس نے اپنا چہرہ کالی پگڑی میں چھپا رکھا تھا تاہم اس کی پیشانی اور آنکھوں کو دیکھ کر شک پڑتا تھا کہ وہ سرداروں کا آدمی ہے میں نے لڑکے سے پوچھا یہ سردار کون ہے لڑکے نے کہا وہی جی جنہوں نے میرے ابے کو قتل کیا تھا سرداروں کا بڑا لڑکا ماں کھا بھی کالے رنگا ہے اس کے آنکھیں بڑی بڑی اور ماتھا اونچا ہے کیا پتہ اسی نے اسی نے میری ماں کو گولی ماری ہو اس موقع پر میں نے ضروری سمجھا کہ نمبردار امداد علی اور لڑکے کے سر پرست اس کے تائے رمضان سے کچھ بات چیز کروں میں نے لڑکے کو بھیج کر ان دونوں کو اندر پلائیا اور ان سے پوچھا کہ یہ سرداروں کا کیا چکر ہے اور نور محمد کے قتل کی کیا وجہ تھی میرے اس سوال کے جواب میں نمبردار نے کہا جناب یہ کوئی چار سال پہلے کی بات ہے اس وقت آپ اس تھانے میں نہیں پہنچے تھے ان دنوں سردار لچون سنگھ کا بڑا زور تھا اردگرد کے دیاد میں سب اس سے ڈرتے تھے اس کی زمین بھی کافی تھی اور اولاد بھی جوان تھی اس لگاؤں سے باہر ایک بڑا شاندار ڈیرہ بنا رکھا تھا کبھی کبھی دیسی یا ولایتی افسر بٹے ایتر کا شکار کھلنے آتے تھے تو اس کے ڈیرے پر ٹھیرتے تھے اس ڈیرے کو سرداروں کا ڈیرہ کہا جاتا تھا پھر اللہ کا کنہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سرداروں کا زور ٹوٹ گیا لچمن سنگھ گھوڑے سے گر کر مر گیا اس کے بیٹے زمین کی تقسیم پر آپس میں لڑنے جھکڑنے لگے لچمن سنگھ کے ایک بیٹھے ماکہ سنگھ کے ایک کھیت نور محمد کے کھیت کی حد سے ملتے تھے پٹواری نے پیسہ کھا کر حد کی غلط نشاندہ ہی کر دی ماکہ سنگھ اور نور محمد میں چھگڑا ہو گیا جس کا نتیجہ مسلح لڑائی کی صورت میں نکلا اس لڑائی میں سرداروں کا ایک اور ہمارے دو بندے قتل ہوئے جن میں ایک نور محمد بھی تھا اس کی موت کا سب کو سخت صدمہ ہوا کیس چلا لیکن ماکہ ریا ہو کر گھر آ گیا اب میں سمجھ گیا کہ لڑکے امتیازی نے جس ماکہ کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے میں نے نمبردار سے پوچھا جس دشمنی کی بات تم کر رہے ہو اس کا اس قتل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بہت گہرا تعلق ہے جی رڑکے کے تایا رمضان نے جواب دیا یہ دشمنی کوئی ختم نہیں ہو گئی چل رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہے گی امتیازی کی ماں نے سارے گاؤں کے سامنے کہا تھا کہ میں اپنے پتر کو صرف اس لیے پال پوس رہی ہوں کہ وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے دشمنوں کو پتہ تھا کہ ایک روز انہیں خون کا حساب دینا پڑے گا اس لیے انہوں نے نور محمد کی نسل ختم کرنے کی کوشش کی ہے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ماں کھا سنگھ یا اس کی کسی ساتھی کا کام ہے ہمارا پرچہ ماں کھا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہے امتیازی کا تایا بڑا جذباتی ہو رہا تھا میں نے کہا بھلے مانس اتنی جلدی فیصلہ مت کرو جب تک ٹھوز ثبوت نہ مل جائے کوئی بات بھی آخری نہیں ہوتی تمہارے پاس کوئی ٹھوز ثبوت ہے امتیازی کا تایا بولا جناب اس سے وڑ کا ثبوت اور کیا ہوگا ہمارے کاکے نے اسے صاف پہچا لیا ہے وہ ماں کھے کے سوا اور کوئی نہیں تھا جی میں نے کہا کاکہ تمہارا تو صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ گولی چلانے والے کا چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا لالٹین کی روشنی میں صرف بندے کی آنکھیں دیکھ کر اسے پہچانا نہیں جا سکتا مجھے یہ بتاؤ کہ ماں کھے کے علاوہ تم اور کس پر شک کر سکتے ہو وہ ڈھٹائی سے بولا کہ جی ہمیں کسی اور پر شک نہیں میں نے پوچھا کہ مقتولہ کا ہمساہ آشواق کیسا آدمی ہے میرے اس سوال کے جواب میں نمبردار اور رمضان نے اسے اچھا آدمی قرار دیا میں نے کہا تمہارے اس اچھے آدمی نے غلط پیان کیوں دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ قتل کی خبر ساڑھے سات بجے تک لوگوں تک پہنچ چکی تھی آخر ہم بھی گاؤں میں رہتے ہیں اگر یہ خبر ساڑھے سات بجے گاؤں میں گردش کر رہی تھی کہ کم ازہ کم ساڑھے آٹھ بجے تک اس خبر کو راز رکھا گیا ہے اور آشواق کا یہ بیان سرا سر غلط ہے کہ اس نے لاج دیکھنے کے بعد سات بجے ہی گلی میں نکل کر شور مچا دیا تھا نمبردار کی چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا وہ کچھ دیر سر کے بال کھ جانے کے بعد بولا تھانے دار جی دائی سے پیٹ نہیں چھپایا جا سکتا میں بھی آپ کو ساری بات سر سر بتا دینا چاہتا ہوں آپ کا یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ نو بجے تک اس واقعے کی خبر گاؤں میں کسی کو نہیں تھی صرف اشواق اور اس کی بیوی کو معلوم تھا کہ حاجرہ قتل ہو چکی ہے اور کمرے میں اس کی لاش پڑی ہے وہ امتیازی کو بھی اناج والی کوٹری سے ڈھون چکے تھے اور وہ ان کے گھر میں تھا یہ خبر اشواق نے کسی بطنیتی کی وجہ سے نہیں چھپائی وہ صرف تھانے اور پولیس کے چکر سے ڈر رہا تھا ساڑھے ساتھ سے لے کر ساڑھے آٹھ بجے تک وہ میری حویلی میں بیٹھا رہا تاکہ میں آؤں اور وہ مجھے ساتھ لے کر آپ کی طرف آئے وہ پولیس سے بہت ڈرتا ہے میرے ساتھ بھی تھانے نہیں آ رہا تھا نمبر دار کی باتوں میں مجھے سچائی کی جھلک نظر آ رہی تھی مگر کچھ بھی تھا اشواق نے جھوٹ بول کر خود کو میری نظروں میں مشکوک کر لیا تھا ایک دو گھنٹے میں میں نے بہت سے لوگوں کے بیان کلم بند کیے ان میں پہرداروں کے علاوہ مقتولہ کے ہمسائے اور دوسرے لوگ بھی تھے زیادہ تل لوگوں کا خیال تھا کہ یہ قدل اسی دشمنی کا نتیجہ ہے جس کے سبب چار سال پہلے امتیاز کے باپ نے جان سے ہاتھ دھوئے تھے صرف ایک شک اللہ رکھا نے درہ مختلف بیان دیا اس نے کہا کہ رات پچھلے پہر وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کوئی ڈھائی تین بجے کا وقت تھا اس نے دو گھر سواروں کو دیکھا جو گاؤں کی طرف سے آ رہے تھے وہ کافی جلدی میں لگتے تھے کیونکہ کچھی سڑک پر پہنچنے کے لیے انہوں نے اصل رستہ چھوڑ کر گھوڑے کھیتوں میں ڈال دیئے گھوڑے اللہ رکھا کے کھیت میں سے گزرنے لگے تو اس نے انہیں للکارا جواب میں گھر سوار نے اسے بڑی ناقابل برداشت گالی دی گالی سن کر اللہ رکھا آگ پگولہ ہو گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی لے کر گھوڑ سواروں کے پیچھے لپکتا اس کے ایک ساتھی نے اسے پکڑ لیا اور کانپتے ہوئے لہچے میں بولا رہنے دے یار یہ تو مجھے شاہیہ لگتا ہے شاہیہ کا نام سن کر اللہ رکھا بھی کانپ گیا کیونکہ شاہیہ علاقے کا مشہور نقب زن تھا چور ہونے کے علاوہ کنڈاگر بھی تھا اور کئی لوگوں کے ہاتھ پنگ توڑ چکا تھا وہ گالی کھا کر خاموش ہو گیا اور دونوں گھر سوار اس کے کھے سے کھوڑے بھگاتے نکل گئے بعد میں اللہ رکھا نے اپنے ساتھی کے ساتھ باتیں کی دونوں کا خیال تھا کہ اگر یہ شاہیہ تھا تو ضرور کوئی واردات کر کے آیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ واردات انہی کے گاؤں میں کی گئی ہو اللہ رکھے کو فکر لگ گئی وہ اسی وقت گاؤں آیا اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر گیا بعد اسان صبح نو دس بجے انہیں خبر ملی کہ نور محمد کی بیوہ قتل ہو گئی ہے اللہ رکھا نامی اس شخص کا بیان بہت اہم تھا میرا اپنا اندازہ بھی کہتا تھا اور مقتولہ کے بیٹے نے بھی بیان دیا تھا کہ قتل آدھی رات کے بعد ہوا پر اسرار گھوڑ سوار بھی رات کے اسی حصے میں دکھائی دیئے این ممکن تھا کہ ان دونوں واقعات میں کوئی تعلق نہ ہو میں نے اللہ رکھے اور اس کے ساتھی سے پوچھا کہ گھوڑ سواروں کے کپڑے کیسے تھے وہ دونوں اس سوال کا ٹھیک جواب نہ دے سکے علیہ رکھے نے کہا کہ ان دونوں نے کھیس یا چادر کی بکلے مار رکھی تھی اور ان میں سے ایک کی شروار کسی گہرے رنگ کی یا کالے رنگ کی تھی اللہ رکھے کے بیان کے بعد میں نے مقتولہ کے وارثوں سے شاہیے کا سکر کیا اور یہ جانے کی کوشش کی کہ کیا یہ لوگ شاہے کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اسے خاص طور پر نہیں جانتا تھا ہاں نام سب نے سن رکھا تھا سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر شاہیہ یا کوئی اور جرم پیشہ شخ گھر میں داخل ہوا ہے تو اس نے صرف حاجرہ کو قتل کرنے پر بس کیوں کی گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں تک کہ مقتولہ کے کانوں کی بالیاں بھی محفوظ رہیں اسے موقع نہیں مل سکا یا وہ چوری کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا بہت سے سوال ذہن میں سر اٹھانے لگے میں نے مقتولہ کے ہمسائیوں اور پہرداروں سے ایک سوال خاص طور پر پوچھا تھا اور وہ یہ کہ کیا انہوں نے رات کے کسی حصے میں دھماکے کی آواز سنی اتفاقا ان میں سے کوئی بھی آواز نہیں سن سکا تھا اس کی وجہ ظاہر تھی سردیوں کا موسم تھا اور سب ڈھوپ بند کمروں میں لہا فوڑے سو رہے تھے دین میں آدمی بیسے بھی معمولی باتوں پر توجہ نہیں دیتا تفتیش کے سلسلے میں میں نے سب سے پہلے مکھا سنگھ سے رابطہ قائم کیا خاجرہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجواتے ہی میں نے ایک اے اے سائی کو سات والے کاؤں سوپر روانہ کر دیا تھا مکھا سنگھ اور اس کے بھائی سوپر میں رہتے تھے قریباً تین بجے سے پہر اے اے سائی مکھا سنگھ کو لے کا تھانے آ گیا مکھا ایک اونچا لمبا سکھ تھا ماتھا پر کلاری یہ کسی اور آلے کا نشان تھا اس کے کندے سے پسٹول لٹک رہا تھا ظاہرے لائسنسی آفتہ ہوگا ورنہ وہ اسے تھانے لانے کی جرت نہ کرتا سلام دعا کے بعد میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی میں نے ماں کے سے پوچھا کہ کل رات وہ کہاں تھا اس نے ایک بنان سے جواب دیا چھناب میں اپنے گاؤں میں تھا میں نے پوچھا کہ رات گیارہ اور تین وجہ کے درمیان تم کہاں تھے وہ بولا ساری رات گاؤں کے دائرے میں تھا وہاں ہم نے بولی والے کو بلایا ہوا تھا گاؤں کے سارے مد وہاں موجود تھے میں نے پوچھا یہ بولی والا کون ہے مانکہ میری بے خبری پر حیران ہوا بولا بولی والا پڑا سبردست گوئیہ ہے جی آلے دو آلے کے سارے گاؤں اسے جانتے ہیں مرزا صاحبہ پڑھتا ہے تو سننے والے مست ہو جاتے ہیں رات وہ ہمارے گاؤں میں آیا ہوا تھا میں بھی اسے سننے کے لئے گیا تھا گیا تو صبح ہی واپس آ سکا میں نے پوچھا تم کہنا چاہتے ہو کہ کل ساری رات تم دائرے میں رہے تھے بالکل جناب مانکہ نے جواب دیا ایک درجن بندے اس بات کی کبھا ہی دے سکتے ہیں تو پھر خاجرہ قتل کیسے ہو گئی میرے سوال نے مانکہ کو گڑھ بڑھانے پر مجبور کر دیا اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور بولا مجھے اس موت کا بہت افسوس ہے تھانے دار صاحب پر اگر آپ کی دماغ میں ہیں کہ اس موت میں میرا ہاتھ ہے تو آپ خلطی پر ہیں میں نور محمد کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو ہوا تھا وہ بھی اچانک ہوا تھا اور اس میں میرا ہاتھ نہیں تھا نور محمد نے دیش میں آ کر میرے ایک چاچے کو کلھاڑی مار دی تھی بس اسی بات سے لڑائی شروع ہوئی تھی دونوں طرف سے کلھاڑیاں اور لاتھیاں نکل آئیں اور آپ کو پتا ہی ہے جب ایک بار لڑائی شروع ہو جائے تو دیکھو مجھے سبق پڑھانے کی کوشش تو کرو نہیں میں نے تیزی سے ماکھے کی بات کٹی مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیوں نہ تمہیں اس قتل کے شبہ میں گریفتار کر لیا جائے چند لمحوں کے لئے ماکھے کا رنگ پیلا پڑ گیا اس نے خوشک ہونٹو کا زبان پھیرتے ہوئے کہا مجھے پتا نہیں جی آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں لیکن میرا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نور محمد کے گھر سے اب تمہاری کوئی دشمنی نہیں تھی دشمنی تو تھی جی اور نور محمد کی بیوی بڑی بڑی باتیں بھی کرتی رہتی تھی لیکن میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اب پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے نور محمد کے ایک رشتے دار سے کہا تھا کہ میں زمین کا معاملہ گل بات سے تے کرنے کے لئے تیار ہوں اور اگر نور محمد کی بیوہ چاہے تو نور محمد کی موت کا حجانہ بھی بھر دوں گا لیکن ان لوگوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا بلکہ میری اس کوشش کو بستلی سمجھا نور محمد کی بیوہ نے کہا کہ میں پتر کو صرف اس لئے پال رہی ہوں کہ وہ مکھے کی گردن پر چھوڑی چلائے گا میں نے کہا اور تم نے یہ سوچ کر کہ کل کو میری گردن پر چھوڑی چلے گی حاجرہ اور اس کے بیٹے کا ٹنٹا ختم کرنے کی کوشش کی مکھا بولا آپ کو حق ہے جی آپ شک کر سکتے ہیں لیکن جو سچ ہے وہ میں نے بتا دیا ہے میں نے مکھے کو تو تھانے میں بٹھایا اور اے ایس آئی کو ہدایت کی کہ وہ واپس سوپر چلا جائے اور یہ معلوم کریں کہ کیا واقعی رات کو گاؤں میں گانے بجانے کی محفل تھی اور یہ بھی معلوم کریں کہ مکھا ساری رات وہاں موجود تھا کہ نہیں اے ایس آئی ابھی روانہ ہوا ہی تھا کہ سوپر سے مکھے کا چاچا دو تین تکڑی سپارشیں لے کر پہنچ گیا یہ لوگ ہر صورت مکھے کو چھوڑانا چاہتے تھے مکھے کے چاچے کا کہنا تھا کہ کل رات مکھا صبح تک دائرے میں رہا ہے اور اس بات کی گواہی آدھا گاؤں تے سکتا ہے وہ لوگ دائرے والی بات پر جتنا زور دے رہے تھے میرے دل میں اتنا ہی شک پیدا ہو رہا تھا یہ کوئی ڈھگی چپی بات نہیں کہ بعض مجرم موقع سے عدم موجود کی ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر خود کو گواہوں کے درمیان رکھتے ہیں میں نے سفارشیوں سے صاف کہہ دیا کہ فیلحال میں مکھے کو نہیں چھوڑ سکتا ہاں یہ میرا وعدہ ہے کہ اس سے مارپیٹ نہیں ہوگی ابھی مکھے کے حمایتی تھانے میں ہی بیٹھے تھے کہ میرا اے 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 سائی سوپر سے ہو کر واپس آ گیا اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی اہم خبر لائیا ہے میں نے اس سے تنہائی میں جا کر بات کی اے سائی نے بتایا کہ یہ تو صحیح ہے کہ کل رات گاؤں میں گانے بجانی کی محفل تھی اور مکھا بھی وہاں موجود تھا لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہ ساری رات گاؤں سے باہر نہیں نکلا اس محفل میں زیادہ تر سکھ بیٹھے ہوئے تھے رات بارہ بجے ایک شک شراب کے بھرے ہوئے دو مٹکے لے آیا سب نے پیالے بھر بھر کا نشہ کیا اور مستی میں بھگڑا ڈالنے لگے اور غلغ پاڑا کرنے لگے پھر دو ٹولیاں آپس میں لڑ پڑیں اور سب تک گاؤں کی گلیوں میں شور شرابہ ہوتا رہا ایسے میں اگر ماکھا سنگھ اکیلا یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ قتل کی نیت سے ہمارے گاؤں آ گیا ہو تو کسی کو کیا پتہ چلے گا اے سائی کی بات قابل غور تھی نشہ تو بیسے بھی بڑی پوری چیز ہے پھر سکنے کیا ہو تو سونے پر سوہا گا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ نشہ میں دھو تو کر ماکھے کو کوئی پرانا زخم یاد آ گیا ہو اور وہ رائفل لے کر حاجرہ اور اس کے بیٹے پر چڑھ دوڑا ہو ایسا ہی نے کہا جناب ایک اور بڑی خاصل خاص بات معلوم ہوئی ہے اس بات کی تصدیق گاؤں کے دو آدمیوں نے کی ہے ان میں ماکھے کا ایک رشتے دار بھی شامل ہے ان لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ رات کی میفیل میں مشہور نقبزن شاہیہ بھی موجود تھا شاہیہ ماکھے کا لنگوٹیا یار ہے لیکن جب سے شاہیہ نے رسہ گیری اور چوری چکاری شروع کی ہے وہ دونوں سرعام زیادہ نہیں ملتے رات گاؤں کے لوگوں نے بہت دنوں بعد دونوں کو اکھٹے دیکھا تھا وہ پاس پاس پیٹھے بولیاں سنتے رہے پھر جب بھنگڑے کا دور چلا تو دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بھنگڑا ڈالا اور نشے میں للکاریں مارتے رہے ایسائی کی یہ آخری طلب واقعی اہم تھی اس کا مطلب تھا کہ کاشتکار اللہ رکھا نے جو بیان دیا وہ سو فیصد درست تھا رات پچھلے پہر اس کے کھیج میں سے گزرنے والے کھڑ سواروں میں سے ایک شاہیہ تھا اور دوسرا این ممکن تھا کہ ماکھا سنگھ ہو مجھے لگا کہ جیسے یہ کھیج جد حل ہو جائے گا اگر کھیج سے گزرنے والا واقعی ماکھا اور شاہیہ تھے تو نبے فیصد امکان تھا کہ یہ قتل انہوں نے ہی کیا ہے وہ نہ صرف ہمارے گاؤں کی طرف سے آئے تھے بلکہ وقت بھی وہی تھا وہ دونوں اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے کھوڑے اللہ رکھا کے کھیجوں میں سے کھوزا دیئے ایسائی کی اس اطلاع کے بعد میں نے بختہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کسی کی سفارج بھی آ جائے میں نے ماکھا سنگھ کو نہیں چھوڑنا اس کے علافہ میں نے شاہیہ کی تلاش کے لیے بھی ایسائی کو مشورے کے لیے پھولا لیا پہلے ماکھا سنگھ کو نرمی سے سمجھایا گیا لیکن اس نے شاہیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا مجبوراً اسے پھیٹی لگانا پڑی کافی مار کھانے کی باوجود وہ یہی کہتا رہا کہ اسے شاہیہ کی ٹھکانے کا کچھ پتا نہیں اور نہ ہی وہ اس راج شاہے کے ساتھ کہیں گیا تھا پوچھ گچ کے دوران ماکھے نے یہ بھی کہا کہ اس قتل میں سجن پیر کا ہاتھ ہو سکتا ہے سجن پیر کا نام سن کر میں چوکا یہ نام میرے لئے اجنبی نہیں تھا علاقے میں لوگ اس نوجوان پیر کو بہت مانتے تھے اور اسے دم درود اور جھاڑ پھونک کا ماہر سمجھتے تھے میں نے ماکھے کا گریبان پکڑ لیا اور چھنجوڑ کر پوچھا سجن پیر کا اس قصے سے کیا تعلق ہے تعلق ہے جی اس لئے تو کہہ رہا ہوں اور نور محمد کی بیوہ کو آپ اتنی شریف عورت بھی نہ سمجھیں ہم سے کونسی بات چھپی ہوئی ہے خود ہی چھپ رہے تو دوسری بات ہے ملزم اپنی جان بچانے کے لئے عموماً الٹی سیدھی ہانکنے لگتے ہیں مجھے شک ہوا کہ ماکھا سنگھ تفتیش کو خلر راستے پر ڈالنے کے لئے بے پرکی اڑا رہا ہے پھر بھی اس کی بات سننا ضروری تھا میں نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا برائی دیکھی تھی تم نے مقتولہ میں وہ بولا میں یہ بات زبان پر لانا نہیں چاہتا تھا اور ویسے بھی مننے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے لیکن حاجرہ کے بارسوں نے میرے خلاف پچا کٹا کر کھلی جنگ شیو کر دی ہے وہ میری کردن فانسی کے پندے میں دینا چاہتے ہیں لیکن اس میں انہیں کبھی کامیابی نہیں ہوگی میں نے کہا ماکھے میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو کیا برائی نظر آئی تھی تمہیں حاجرہ میں ماکھے نے جواب دیا آپ یہ نہ سمجھیں جی کہ میں الزام لگا رہا ہوں آپ اپنے طور پر تزدید کرا سکتے ہیں گاؤں کے کئی لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی اور کوئی نہ کوئی ضرور سچی بات آپ کو بتا دے گا شوہر کی موت کے بعد حاجرہ بیمار رہنے لگی تھی اس نے جھاڑ پھوک کے لیے انت نگر سجن پیر کے پاس جانا شروع کر دیا پانچ چھے مہینے بعد وہ تندرست ہو گئی لیکن سجن پیر کے پاس آنا جانا جاری رہا یہ معاملہ بڑھتا گیا اور کبھی کبھی سجن پیر نے بھی حاجرہ کے گھر آنا اور رات رہنا شروع کر دیا ایک جوان بیوہ عورت کے گھر ایک جوان مرد کا رات رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جی سمجھتا لوگ انگلیاں اٹھانے لگے تو حاجرہ کے وارثوں نے اسے سختی سے سمجھایا اور ڈانٹ ڈپٹ گئی اس کے بعد حاجرہ نے پیر کے پاس آنا جانا پند کر دیا لیکن مجھے پورا وشواہ سے جی کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا اور اندر ہی اندر کوئی کھجڑی پک رہی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاجرہ کو گولی ماننے والا سجن پیر ہی ہو مکھے نے بڑی ہوشیاری سے میرے ذہن میں شک کا بیٹھ ہو دیا تھا میں نے ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے اس شک کو رفع کیا جائے میں نے اس کام کے لئے اپنے مقبر بلال شاہ کو مقرر کیا اور اسے کہا کہ وہ سجن پیر اور مکتولہ حاجرہ کے معاملات کا پتہ چلائے بلال شاہ نے طوفانی انداز میں کام کیا اور بارہ گھنٹے کے اندر اندر اس بارے میں بہت کچھ جان لیا شام کے پانچ بجے جب میں تھانے میں بیٹھا بلال شاہ کی رات دیکھ رہا تھا وہ چھومتا جھامتا تھانے میں داخل ہوا اس کے ساتھ ایک ادھر عمر عورت بھی تھی عورت کچھ خوف صدا تھی بلال شاہ نے بڑی محبت سے کہا ماسی ادھر بیٹھو کرسی پر یہ تھانے دار صاحب بڑے اچھے بندے ہیں بلکل مکھن کی طرح ملائم ہیں کوئی ضرورت نہیں ان سے ڈننے کی اس نے عورت کو کندوں سے سہارہ دے کر کرسی پر بٹھایا اور سنتری کو حکم دیا کہ سامنے حلوائی کی دکان سے دو پاؤ گرم گرم دودھ لے کر آئے میں نے کہا کیا بات ہے اممہ کہیں گر گئی ہے جو اسے گرم دودھ پلا رہے ہو وہ بولا نہیں جی دودھ تو میں نے اپنے لئے مکوایا ہے ماسی کے گھر تھوڑی سی جلیبیاں کھالی تھی گلے میں کھرکری سی لگی ہوئی ہے میں صبر کا گھوٹ بھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا آخر وہ کام کر کے آیا تھا اس نے اممہ کے بارے میں بتایا کہ ماسی رشتہ کرانے والی عورت ہے گاؤں کے ہر گھر کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے خاجرہ کے گھر بھی اس کا کافی آنا جانا تھا میں نے اممہ کی شکل دیکھی اپنی طرح کی دوسری عورتوں کے برقص وہ خاصی بھلی مانس اور معقول لگتی تھی اس نے چادت سے سر کے بار اچھی طرح ڈھاپ رکھے تھے باتچیت میں بھی اس نے دھیمہ لے جائے اختیار کیا اس نے جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ آج سے ایک ڈیر برس پہلے تک خاجرہ کا سجن پیر کی طرف آنا جانا تھا اور ایک مرتبہ سجن پیر بھی اس کے گھر مہمان ٹھہرا تھا مگر اس کے بعد جب گاؤں میں باتیں نکلیں تو حاجرہ نے سجن پیر کے پاس جانا بند کر دیا اور اس کے بعد کبھی وہ انت نظر نہیں گئی اور نہ ہی سجن پیر اس گاؤں میں نظر آیا اممہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا پتر جی اللہ کو جان دینی ہے کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں غلط بات کر کے میں اپنے لئے آگے کھٹی نہیں کر سکتی مجھے تو اللہ بکش حاجرہ میں کوئی پرائی نظر نہیں آئی وہ صرف اپنے علاج کے لئے پیر کے پاس جاتی تھی اور دل سے اس کی عزت کرتی تھی اگر پیر کے دل میں کوئی غلط بات آگئی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ویسے بھی اتنا پتہ ہے کہ وہ لاج شرم والی تھی اور جب اس نے سنا کے لوگوں نے باتیں کی ہیں تو وہ بڑی شرمندہ ہوئی اور اس نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب وہ مرتی مر جائے گی لیکن پیر کے پاس علاج کے لئے نہیں جائے گی ماخے نے کچھ اور بتایا تھا اور اممہ کی بات اس واقعے کا دوسرا رکھ پیش کر رہی تھی میں نے اممہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے وہ سجن پیر کیسا آدمی ہے میرے اس سوال نے مائی کو کر پڑا دیا وہ سر پر چادت درست کر کے بولی وہ دیکھنے میں تو ٹھیک ہی لگتا ہے پر کسی کے دل کا کیا پتہ میں نے کہا میں نے سنایا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور اس کے پاس عورتیں بہت آتی ہیں اممہ بولی ہاں عورتیں تو اسے بہت مانتی ہیں عورت کے جوابات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود بھی سجن پیر کے کتار پر شک کرتی ہے تاہم وہ یہ بات کھل کر زمان پر نہیں لارہی تھی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ موجودہ حالات میں میرا سجن پیر سے ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے بڑی عورت کو میں نے رازداری کا پابند کر کے واپس پھیج دیا اور بلاج شاہ سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کل پچھلے ٹائم ہم دونوں اس سجن پیر سے ملنے اند نگر چائیں گے ابھی ہم یہ باتیں کری رہے تھے کہ شہر سے مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی یہ بڑی تفصیلی رپورٹ تھی پولیس سجن کوئی قابل آدمی لگتا تھا اس نے ایک ایک بات پر بزا سے روشنی ٹالی تھی خاص طور پر گولی کے زخم کا اس نے بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا زخم کی پوری پیمائش رخ گہرائی اور نویت ہر چیز بیان کی تھی اس نے لکھا تھا کہ گولی تقریباً آٹھ دس فٹ کی دوری سے چلائی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ گولی چلانے والا کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا جس وقت فائر ہوا متوفیہ اپنے بستر پر سیدھی لٹی ہوئی تھی جس زاویے سے گولی متوفیہ کی جسم میں داخل ہوئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ آواز زیادہ لمبے قط کا نہیں تھا یا پھر اس نے بیٹھ کر گولی چلائی ہے یہی بات اس دوسری گولی کے سراغ سے ثابت ہوئی ہے جو دیوار میں لگی تھی اس سراغ کا زاویہ میرے اندازے کے مطابق تیز درجہ سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ انگریس سرچن نے اور بھی بہت سی تفصیلات لکھی تھی وقوہ کا وقت اس نے رات 11 اور 3 بجے کے درمیان بتایا تھا اس کے معاینے کے مطابق بارہ بور کی گولی متوفیہ کی بائیں چھاتی کے نیچے سے سینے میں داخل ہوئی تھی اور پھر بڑا پھار کر پچھلی پسلی میں چارٹ کی تھی یہ ایک محلک سخم تھا اور اس سے دو تیم من کے اندر اندر موت واقع ہو گئی تھی اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میں سوچ میں ٹھوکیا ماکہ سنگھ اور شائعہ میں سے کوئی بھی چھوٹے قط کا نہیں تھا دونوں دراز قط اور چوڑے چکلے تھے اگر ان دونوں میں سے کسی نے گولی چلائی ہوتی تو پھر پولیس سرجن کی رپورٹ کیا معنی رکھتی اچانک میرا دھیان اشفاق کی طرف چلا گیا مقتولہ کا ہمسہ ہے اشفاق چھوٹے قط کا تھا مشکل سے سوا پانچ فٹ کا ہوگا پھر اس نے بیان بھی بڑا الٹا پلٹا دے رکھا تھا میں سوچنے لگا کہ کہیں پولیس سرجن کی رپورٹ اشفاق کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہی بہرحال اتنی جلدی کوئی رائے قائم کا نام ممکن نہیں تھا میں نے اس خیال سے سوچ بچار تک کر دی کہ پہلے اس کہانی کے اہم کردار سرجن پیر سے ملاقات کرنی چاہیے سرجن پیر کا دیرہ انتنگر کاؤں سے باہر ہی تھا نیم اور جامن کے درختوں سے گھرا ہوا ایک چھوپڑا نمہ کچھا مکان تھا مکان کے آگے ایک وسیع آہاتہ تھا جس میں قطار اندر قطار بہت سے مٹکے رکھے ہوئے تھے اور عقیدت مندوں کے بیٹھنے کے لیے چبوترا سا بنا ہوا تھا تاہم جب میں اور بلال شاہ پہنچے آہاتہ فیران نظر آ رہا تھا صرف مکان کے دروازے پر دو بوڑی عورتیں سرجوکائے بیٹھی تھیں اور ایک لمبا ترنگا شک لاتھی لیے پہرہ دے رہا تھا میں اور بلال شاہ دیہاتیوں کی لباس میں تھے سردی سے بچنے کے لیے دونوں نے کرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں چہروں کا بس تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتا تھا لاتھی بردار شک کے قریب پہنچ کر میں نے بلال شاہ کو آگے کر دیا بلال شاہ نے لاتھی بردار سے کہا کہ ہم پیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اس نے گردن میں گردن اکڑا کر کہا اللہ لوگو آج ملاقات کی چھٹی ہے کل دوپیر کے بعد ملاقات کھولے گی بلال شاہ منت کرنے لگا تھا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں ہمارا ملنا بہت ضروری ہے پغیرہ پغیرہ وہ شخص اپنا سر مسلسل دائیں بائیں ہلا رہا تھا اس کا ایک ساتھی بھی آ گیا تھا اور اب وہ دونوں ہمیں دھکے دینے کی فکر میں تھے اتنے میں ایک جوان لڑکی آئی اس نے بوسکی کی چادر سے کانہ گھونگٹ نکال لکھا تھا چال دھال سے وہ بڑی تیز لگتی تھی آتے ساتھی اس نے سریلی آواز میں پوچھا پیر جی ہیں لاتھی بردار نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فوراں اس کے لئے راستہ چھوڑ دیا وہ چادر کے اندر کولیں مٹکاتی خرامہ خرامہ چلی گئی بلاشا نے آگ پکولہ ہوکا کہا چھٹی ہے تو اس کو کیوں اندر جانے دیا ہے ایک لاتھی بردار نے پورا سرار مسکراہت کے ساتھ کہا اس کی بات چھوڑو اچھ جا سکتی ہے دونوں لاتھی بردار ایک دوجہ کو مائنہ خیز نظروں سے دیکھنے لگے ان کا یہ انداز بہت کچھ سمجھا رہا تھا بلاشا کو تاوہ آ گیا کڑک کر بولا ہم نہیں جا سکتے تو وہ کیوں جا سکتی ہے فپی لگتی ہے کہ تمہاری ایک لاتھی بردار نے بلاشا کو گریبان پکڑ لیا اوے مو سمال کر بات کر نہیں تو دانت ہتے لی پر رکھ دوں گا بلاشا کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اب وہ ایک شاندار گالی پہردار کی خدمت میں پیش کرے گا اور اسے لپٹ جائے گا ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ میں ایسا ہوتے بارہا دیکھ چکا تھا میں نے لپک کر ان دونوں کے درمیان میں آ گیا اور سر سے چادر اتار کر اپنا تعرف کروایا کہ میں رامپور تھانے کا ایسے چوں ہوں پہرداروں میں سے ایک مجھے پہچان گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اس کی کیفیت دیکھا دوسرے پہردار نے بھی بلاشا کا گریبان چھوڑ دیا چند میٹ بعد ہم مکان کے ایک حصے میں ایک کمرے میں سجن پیر کے سامنے بیٹھے تھے وہ مناسب کت کٹ کھا ایک پرکشی شک تھا اگر خدا لگتی بات کی جائے تو وہ ایک شاندار شک تھا سرخ و سفید رنگت حسین چہرہ کاری داڑی شانوں پر لہراتی ہوئی چمکیلی ظلفیں اس نے سیاہ تیمت پر سیاہ کمیز پہن رکھی تھی اور گلے میں بڑی خوبصورت سی مالہ تھی میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 28 سال سے زیادہ نہیں تھی ہمیں دیکھ کر کچھ زیادہ خبرات کا مظاہرہ نہیں کیا بڑے اتمنان سے باتیں کرنے لگا میں نے کہا پیر جی تمہاری ایک پرانی مریدنے کا قتل ہو گیا ہے تمہارا علم کیا کہتا ہے اس قتل کے بارے میں وہ بولا مجھے کل ہی پتا چلا ہے بڑا دکھ ہوا ہے سن کر لڑکا بیچارہ بے سہارہ ہو گیا میں نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آج کل تمہاری اور حاجرہ کی بولچال بند تھی بولچال اس نے حیرت سے کہا میری تو اس سے کبھی بولچال تھی ہی نہیں بس پیری مریدی کا رشتہ تھا وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مجھ سے دم کرانے آیا کرتی تھی بلال شاہ نے کہا لیکن لوگ تو کچھ اور بھی کہتے ہیں سجن پیر کا رنگ بدل گیا لوگوں کا تو کامی کہنا ہے جی آپ کیوں یقین کرتے ہیں ایسی باتوں پر اللہ نے میرے حد میں شفا دی ہے میرے پاس دکھی لوگ آتے ہیں ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں سجن پیر کافی دیر اپنی صفائی میں بولتا رہا اس کی کچھ باتوں میں بزن بھی تھا لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ایک ٹھوز ثبوت اس کے گھر میں جاتے دیکھا تھا اس نے ہمیں کسی بات پر یقین نہیں کرنے دیا میں نے سجن پیر سے مختلف سوالات پوچھے ابھی سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ باہر سے شورو گل کی آواز سنائی تھی پھر ایک داڑی والا آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا اس نے آفتے ہوئے لہجے میں سجن پیر سے مخاطب ہو کر کہا پیر جی گٹو پیلوان کی لڑائی ہو گئی ہے جلدی آئیں جی سجن پیر پہلے تو حیران ہوا پھر اس نے کھپ را کر ہماری طرف دیکھا غالباً ہماری موجود کی میں اسے یہ اطلاع کچھ زیادہ ہی پوری لگی تھی میں ایک منٹ میں حاضر ہوتا ہوں اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا ہم دونوں کہاں رکنے والے تھے اس کے پیچھے ہی پیچھے ہم بھی باہر آئے سو ڈیر سو گز آگے درختوں کے جھن میں ہلچل نظر آ رہی تھی قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ پانچ چھے افراد آپس میں دستوں گریبان ہیں ان میں کچھ سجن پیر کے آدمی تھے اور کچھ کاشتکار ٹائپ لوگ ان لڑنے جھکڑنے والوں میں ایک ٹھکنا سا گنجا شک پیش پیش تھا اس نے ایک لمبے دیہاتی کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور کسی صورت چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا سجن پیر جھگڑنے والوں کی درمیان آ گیا اور اس نے اپنے چمٹے سے دھکیل دھکیل کر لڑنے والوں کو پیچھے ہٹایا گنجا اچھل اچھل پڑ رہا تھا میں یہ دیکھا حیران ہوا کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھلا ہوا چاکو تھا وہ دیہاتیوں کو للکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تمہاری زبانیں کھیچ کر کتوں کو کھلا دوں گا تمہیں جرت کیسے ہوئی پیر جی کی شان میں گستاخی کرنے کی سجن پیر کے آدمیوں نے بڑی مشکل سے گنجے کو قابو کیا اور بڑی صفائی کے ساتھ اس کے ہاتھ کا چاکو غائب کر دیا ہم سجن پیر کے ساتھ واپس مکان میں آ گئے میرے پوچھنے پر سجن پیر نے بتایا کہ آج ملاقات کا ناغہ ہے لیکن کچھ اجڑ دیہاتی من مانی پر اتر آتے ہیں اور میرے آدمیوں سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں نے بھی کوئی ایسی ہی بات کی تھی جس کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو گیا میں نے دل میں سوچا اپنے مریدوں پر خندے چھوڑ کر تم اچھا ہی کرتے ہو ایسے بے وقفوں کی یہی سزا ہونی چاہیے کچھ دیر بات چیت کے بعد ہم سجن پیر سے رخصت ہو گئے رخصت ہوتے وقت جب میں نے سجن پیر سے کہا کہ وہ شامل تفتیش ہے اور تھانے میں اطلاع دیے بغیر وہ اس گاؤں سے باہر نہیں جائے گا تو اس کا بھار جسم وہ کھلا رہ گیا اس نے احتجاج کی طور پر کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں اور بلال شاہ اٹھ کر باہر آ گئے گاؤں کی طرف ہمارا باپسی کا صفحہ شروع ہوا راستے میں بلال شاہ نے مجھے ایک اہم بات بتلائی اس نے کہا خان صاحب آپ نے اس بوسکی کی چادر والی کو پہچانا تھا بلال شاہ کا اشارہ اس لڑکی کی طرف تھا جو سجن پیر سے ملنے اس کے مکان میں گئی تھی میں نے ان کار میں سر ہلا دیا بلال شاہ بولا جناب وہ رحمت لوہر کی سب سے چھوٹی دیپ پروین ہے وہی جو شادی کے تین مہینے بعد طلاق لے کر گھر آ گئی تھی اس کا باپ آپ کے پاس دعویٰ کرنے بھی آیا تھا بلال شاہ کی بات پر مجھے اس لڑکی کا نام یاد آ گیا وہ ہمارے ہی گاؤں کی رہنے والی تھی اس کا گھر تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا اس کے باپ کو نشے کی لت تھی اور میرے سپاہی اسے ایک دو بار پکڑ کر تھانے بھی لا چکے تھے جس طرح یہ لڑکی دندناتی ہوئی سجن پیر کے گھر میں گھس گئی تھی اسے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ پیر جی سے اسے گہری عقیدت ہے اس لڑکی سے ہمیں پیر کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو سکتا تھا اگلے روز میتھانے میں بیٹھا اسی کیس کی پھول بھولئیوں میں اچھا ہوا تھا کہ اچانک ذہن میں اس شخص کا خیال آیا جسے سجن پیر نے گٹو پہلوان کے نام سے یاد کیا تھا اور جو کل دیہاتیوں سے مننے ماننے پر آمدہ نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ ہی انگریز سجن کی رپورٹ کے الفاظ آنکھوں کے سامنے کھومنے لگے اس نے صاف طور پر لکھا تھا کہ گولی چلانے والا لمبکت کا شخص نہیں کہیں حاجرہ کو قتل کرنے والے ہاتھ گٹو پہلوان کے تو نہیں تھے یہ سوال پوری شدت سے میرے ذہن میں اپرا سوچتے سوچتے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واقعے کے چشمدید گوا یعنی مقتولہ کے بیٹے امتیازی سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے ماں کی موت کے بعد لڑکے کی ذہنی آلت ٹھیک نہیں تھی وہ بلکل گمسم رہتا تھا اور کبھی زور زور سے رونے لگتا تھا اسے اس کے تایا نے قریبی غصبے کے اسپطال میں داخل قرار رکھا تھا میں امتیازی سے ملے اسپطال پہنچا تو اسے تیز بخار ہو رہا تھا میں نے اس سے زیادہ باتچیت مناظب نہ سمجھی میں صرف ایک ہی سوال کا جواب چاہتا تھا میں نے اس سے کہا امتیازی بیٹا جب کالے کپڑوں والے نے تمہاری ماں کو گولی ماری تو تم برامتے میں تھے وہاں سے تم نے اس شخص کو کمرے میں گھومتے پھرتے دیکھا تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ وہ تمہارے اببہ کا قاتل مکھا تھا میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکھا سنگھ نہیں تھا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ لمبے کت کا آدمی تھا یا چھوٹے کت کا لڑکے کی آنکھوں میں خوف و عرص نظر آ رہا تھا جیسے ماں کی موت کا منظر پھر اس کی نظروں کے سامنے ہو کچھ دیر اس کے ہوت لرستے رہے پھر اس نے کہا وہ چھوٹے کت کا نہیں تھا لیکن اتنا لمبا بھی نہیں تھا اس کی گردن موٹی سی تھی لڑکے کا جواب ملیے بیکار تھا اس سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوتی تھی میں نے چند اور سوال پوچھ کر لڑکے اور اس کے تایا سے اجازت لی اور اسپتال سے پاپس آ گیا اب میرا رکھ گاؤں کی طرف تھا میں سب سے پہلے رحمت لوہار کی بیٹی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا جب میں گاؤں میں داخل ہوا پارش ہو رہی تھی گلیاں سنسان پڑی تھی رحمت لوہار کے گھر جانے کے لیے یہ موقع اچھا تھا میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کسی شریف آدمی کے گھر جا کر پوچھ گچھ کروں تو کم سے کم لوگوں کو اس بات کا پتا چلے میں نے رحمت کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے ہی دروازہ کھولا مجھے دیکھ کر اور پہچان کر وہ تھوڑا سا خبر آ گئی میں نے نرم لہجے میں سے بتایا کہ اس سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں معمولی ہچ کی چہت کے بعد وہ مجھے اندر لے گئی اس کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ کل سجن پیر نے اسے ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا وہ میری آمد سے خاصی حیران ہو رہی تھی اس کا باپ گھر ہی میں تھا لیکن افیم کھا کر ایک کمرے کے فرش پر لڑکا ہوا تھا میں نے پروین سے کہا کہ وہ باپ کو جگائے پروین کافی دیر کوشش کرتی رہی لیکن وہ ٹسے مس نہیں ہوا میں نے کہا اچھا چلو رہنے دو میں اس کے ساتھ برامدے میں چرپائی پر آ بیٹھا میں نے دو تین منٹ میں اس پر یہ بازے کر دیا کہ مجھے اس کے سجن پیر کے تعلق کا پتا ہے اور اگر وہ سجن پیر کے بارے میں کچھ چھپانے کی کوشش کرے گی تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا پروین خوف زدہ نظر آنے لگی وہ شکل و صورت سے چالک نظر آتی تھی شکل بھی اچھی تھی اور جسم میں تو جیسے پارا پھرا ہوا تھا میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی فتنے کھڑے کرنے میں ماہر ہوگی میری توقع کے مطابق پروین نے سجن پیر کے ساتھ کسی بھی تعلق سے انکار کیا اور بتایا کہ ان کے درمیان صرف پیری مریدی کا باستہ ہے میں پروین کی اس بات پر کیسے یقین کر سکتا تھا کل میں نے اس سلسرے میں کافی تحقیق کی تھی اور چندوں لوگوں کی زمانی بھی پتا چلا تھا کہ رحمت لوہر کی بیٹی ہر دوسرے تیسرے دن انتنگر جاتی ہے اور اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا پروین بی بی چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بتانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا صرف میرا کام کچھ آسان ہو جائے گا وہ روحانسی ہو کر بولی پتہ نہیں کس نے آپ کو میرے پیچھے لگا دیا ہے کہیں یہ یہ حاجرہ کا کام تو نہیں تمہارا اندازہ درست ہے میں نے اس کے شبے کی تصدیق کر دی اندھرے میں چھوڑا ہوا میرا یہ تیر کار کر رہا حاجرہ کا نام سن کر پروین کی آنکھوں میں ایک آگسی روشن ہو گئی وہ غصے سے بولی تھانے دار صاحب مرے ہوئے کی برائی نہیں کرنی چاہیے لیکن حاجرہ کیا تھی یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں اگر اس میں کچھ اکل ہوتی تو میرے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں موڑ ڈال کے دیکھتی چور کو سارے ہی چور نظر آتے ہیں شاید آپ کو پتہ نہیں وہ پیر جی کے پیچھے دیوانی ہو رہی تھی ننگے پاؤں چل چل کر ان سے ملنے جاتی تھی اپنے بالوں سے ان کی جوتے ساف کرتی تھی اور فرش پر چھاڑو دیتی تھی اس نے کئی بار پیر جی سے کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لیں یا اپنی داسی بنا کر اسے اپنے پاس رکھ لیں اگر پیر جی نے اسے مو لگایا ہوتا تو اب تک اس کے کئی بچوں کی ماں ہوتی میں سب کچھ جانتی ہوں جی وہ کیا چیز تھی اوپر سے تسبیح اندر سے کسبی ایسی ایسی باتیں سنی ہیں میں نے اس کے بارے میں کہ آپ کو پتہ نہیں سکتی پرمین جب ایک بار شروع ہوئی تو پھر دیت تک بولتی رہی عورت کا صدیوں پرانا کینا اور حسد اس میں بھی موجود تھا اس نے حاجرہ اور سچن پیر کے بارے میں بہت سی سچی اور جھوٹی باتیں میرے کانوں تک پہچا دیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس کیس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے بیانات مختلف تھے پولیس کے سامنے بیان دیتے ہوئے ہر شخص اپنے فائدے کو سامنے رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی تفتیش بہت مشکل ہو جاتی ہے اب سچن پیر اور حاجرہ کا معاملہ ہی لے لیں حاجرہ کے بارسوں کا خیال تھا کہ یہ سرسر بہتان ہیں رشتے کرانے والی مائی کا خیال تھا کہ حاجرہ بے قصور تھی ہو سکتا ہے کہ سچن پیر کی نیت میں ہی کوئی فرق ہو ماکہ سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے چکر میں تھے اور سچن پیر حاجرہ کے گھر راتیں رہتا تھا سچن پیر کا کہنا تھا کہ حاجرہ صرف اس کی مرید نہیں تھی اور وہ صرف ایک بار اس کے گھر میں رات رہا تھا اور اب سچن پیر کی دوسری ما شکا کا کہنا تھا کہ حاجرہ پیر کی دیوانی تھی اور اس کی آخوش میں سمانے کے لیے بے قرار رہتی تھی ان سارے مختلف بیانوں کی درمیان کہیں حاجرہ پر فائر ہونے فالی گولیوں کا مسئلہ بھی اٹھکا ہوا تھا یہ گولیاں چلانے والا کون تھا شامل تفتیش سارے افراد پر شک کیا جا سکتا تھا اور سب کو بے قصور بھی قرار دیا جا سکتا تھا ضرورت ایک ٹھوز ثبوت کی تھی جو قاتل کا چہرہ روشنی میں لائے اور قانون کی نظر اسے پہچان سکے مجھے معلوم تھا قاتل کہیں باہر سے نہیں آیا وہ انہی لوگوں میں کہیں موجود ہے ہمارے ارگت کہیں گھوم رہا ہے وگر مسئلہ اسے شناکت کرنے کا تھا جہاں تک سجن پیر اور حاجرہ کا تعلق ہے میں اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ ان کے بارے میں کسی کا بیان بھی درست نہیں ہے ان میں نہ تو بہت گہرا تعلق تھا اور نہ وہ صرف پیری پریدنی تھی ان کا معاملہ ان دونوں کے درمیان تھا مبگر تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہوں اور ان کی ملاقاتوں میں محبت کا رنگ آ گیا ہو بات بھی سوچی جا سکتی تھی اور وہ یہ کہ تقریباً ڈیر سال سے حاجرہ نے سجن پیر کے پاس آنا جانا بلکل بند کا رکھا تھا ممکن تھا کہ سجن پیر کو اس قطر تعلقی کا رنج ہو اس نے حاجرہ کو پرانی دگر پر لانے کی کوشش کی ہو اور ناکام ہو کر قتل کر دیا ہو اس مقصد کے لیے وہ اپنے ٹھکنے پیلوان کو بھی استعمال کر سکتا تھا میں دیکھ کی چکا تھا کہ وہ ایک قسیلہ اور خطرناک شک تھا اس کے علاوہ وہ سجن پیر کا وفدار بھی ضرورت سے زیادہ ہی نظر آتا تھا میں بہت دیر اس کے بارے میں غور کرتا رہا آخر سب انسپیکٹر اور بلال شاہ وغیرہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سجن پیر کو تفتیش کے لیے تھانے لائے جائے یہ ایک خاصا مشکل کام تھا اس گرد کے موزاعت میں سجن پیر کے بہت سے عقیدت مند موجود تھے کوئی مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا ویسے اس کے دشمن بھی کم نہیں تھے ان میں زیادہ تعداد ان مردوں کی تھی جن کی بی بیاں سجن پیر کے چکر میں پڑی ہوئی تھی اور یہ بات ہمارے حق میں چاہتی تھی غرض اسی رات نو بجے کے قریب میرا سب انسپیکٹر امتاد خان گاؤں انتنگر پہنچا اور سجن پیر کو اس کے گٹو پہلوان سمیت پکڑ کر تھانے لے آیا اگلے روز تقریبا نو بجے صبح میں اپنے دو ہیٹ کانسٹیبلوں کے ساتھ نسدی کی قصبے سوادر کا رکھ کر رہا تھا میں ایک آخری نتیجہ پر پہنچ چکا تھا اور میری یہ روانگی مجرم کی گرفتاری کے لیے تھی مجرم ایک ایسا شخص نکلا تھا جس پر میں نے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر شبا کیا تھا گیارہ بجے کے قریب ہم اس اسپطال میں پہنچ گئے جہاں حاجرہ کا بیٹا امتیازی زیر علاج تھا اور اس کا تایا اس کی تیمارداری کر رہا تھا ابھی ہم برامدے میں ہی پہنچے تھے کہ میری نظر حاجرہ کے ہمسائے اشواق پر پڑی وہ غالباً امتیازی کی مزار پرسی کے لیے آیا ہوا تھا ہمیں دیکھتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکا اور تیز قدموں سے واپس مل گیا وہ سیدھا اس وارڈ میں داخل ہوا جہاں امتیازی کا بستر تھا لیکن پھر فوراً باہر آ گیا اور تیزی سے ایک دوسری گلی میں مل گیا یقیناً بدحواسی میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے چند قدم چلنے کے بعد اس نے اچانک بھاگنے شروع کر دیا میں نے اپنے ہیٹ کونسٹیبل سے کہا کہ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ کر لاؤ وہ اس کے پیچھے لپکے تو بھاری بوٹوں کی گونٹ سے ہسپطال کا برامدہ گونٹ اٹھا لوگ فڑکیوں سے مو نکال نکال کر دیکھنے لگے میں ایک سپائی کے ساتھ امتیاز والی وارڈ میں چلا گیا امتیازی اور اس کا تایا بھی حیرت سے یہ ہنگامہ دیکھ رہے تھے امتیازی کی حالت اب پہلے سے بہتر نظر آتی تھی اس نے آج موہ دھویا تھا اور لباس بھی نیا پہنا ہوا تھا امتیازی کے تایا نے پوچھا تھانیدار جی یہ کیا ہوا ہے آپ کا عملہ کس کے پیچھے بھاگا ہے اشواق کے پیچھے میں نے اتمنان سے جواب دیا وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا لیکن کتنا بھاگے گا امتیازی اور اس کا تایا حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے امتیازی نے پوچھا تھانیدار جی وہ کیوں بھاگا ہے کیا وہ مجرم ہے میں نے نرمی سے کہا نہیں امتیازی وہ مجرم نہیں ہے صرف ڈرپوک ہے پولیس سے خوف کھاتا ہے اس نے سمجھا کہ شاید ہم اسے پکڑنے آئے ہیں تو پھر کون ہے مجرم امتیازی نے پوچھا تم مجرم ہو میں نے بڑے سکون سے جواب دیا تم نے قتل کیا ہے اپنی ماں کو امتیازی نے چونک کا میری طرف دیکھا لیکن اگلے ہی لمحے سر چھکا لیا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی خاموشی نے بڑی ساتھ کی سے اس کی پیشانی پر اعتراف جرم لکھ دیا وہ کوئی خات مجرم نہیں تھا ایک بارہ سالہ لڑکا تھا یتیمی اور زمانے کی سختیوں نے اسے اپنی عمر سے زیادہ شعور ضرور دے دیا تھا لیکن وہ چالبازی نہیں دی تھی جو سچائیوں کو چھپا لیتی ہے وہ خاموش بیٹھا تھا اس کا تایا حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے بھتیجے کو دیکھتا تھا تھاندار جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا تایا حق لیا ٹھیک کہہ رہا ہوں خوشی محمد میں نے جواب دیا حاجرہ پر گولی چلانے والا خود امتیازی ہے مجھے لگا جیسے امتیازی کا تایا بے ہوش ہو کر کر جائے گا تھانے میں میرا سارا عملہ بلا شاہ سمیت موجود تھا مقتولہ کے دو تین رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے میں انہیں اس کیس کی تفصیصتیں آگا کر رہا تھا مقتولہ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں نے اس کی رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اٹھ کر باہر چلے جائیں ورنہ انہیں کچھ باتیں بری لگیں گی دو آدمی تو چلے گئے لیکن ایک وہیں بیٹھا رہا میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ حقیقت ہے کہ ماکہ سنگھ وغیرہ کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہمیں ماکہ سنگھ اور شاہیہ پر شک ضرور ہوا تھا کیونکہ ایک گواہی کے مطابق بارداد کی رات شاہیہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہمارے کہوں کے پاس موجود تھا بعد میں ہمیں شبہ ہوا کہ شاہیہ کا ساتھی گھر سوار ماکہ سنگھ تھا اب یہ بات بھی ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ ماکہ سنگھ نہیں تھا وہ شاہیہ کا ایک ساتھی تجمل حسین شاہ تھا جو میزبانی کی شوق میں اسے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا خید یہ بات تو ختم ہوئی اب ہم حاجرہ اور سجن پیر کی طرف آتے ہیں شروع میں حاجرہ صرف اعلاج کی خرص ہے سجن پیر کے پاس جاتی رہی لیکن جون جون اس کا جسم ٹھیک ہوتا گیا اس کے دل کو روک لگتا گیا وہ سجن پیر کی مردانہ کشش کے جال میں فس گئی سجن پیر بھی اسے پسند کرنے لگا ایک عصے تک ان کی محبت بے زبان رہی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں چاہتے رہے لیکن محبت ایک جگہ رکنے والی چیز نہیں ہے یہ یا تو گھڑتی ہے یا بڑھتی ہے حاجرہ اور سجن پیر کی محبت بھی چپکے چپکے پروان چڑھتی رہی وہ عورت جو نیک نام اور شریف سمجھی جاتی تھی اس کا ایک بیٹا بھی تھا اور جو اپنے بیٹے سے محبت بھی کرتی تھی جب سیدھے راستے سے فسلی تو پھر فسلتی چلی گئی پہلے آنکھوں سے باتیں ہوتی تھی اب آنکھوں کی جگہ زبان نے لے لی وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے قرار رہنے لگے انہی دنوں ایک دو بار سجن پیر حاجرہ کے گھر بھی ٹھہرا معاملہ بڑا تو لوگوں کی انگلیاں بھی اٹھنے لگی بات حاجرہ کے بڑوں تک جا پہنچی اور ایک روز حاجرہ کو بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں سمجھایا گیا معلوم نہیں حاجرہ نے اس سمجھانے بجانے سے کیا سر لیا اور لیا بھی یا نہیں لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس نے سجن پیر سے ملنا بالکل چھوڑ دیا پانچ چھے ماہ اسی طرح گزر گئے پھر سجن پیر نے ہمارے ہی گاؤں کی لڑکی پروین کو شیشے میں اتانا شروع کر دیا یہ لڑکی بھی جلد ہی سجن پیر کے جال میں آ گئی عشق و محبت کی جو آنکھ مچولی پہلے حاجرہ کے ساتھ کھیلی جا رہی تھی اب پروین کے ساتھ کھیلی جانے لگی درحقیقہ سجن پیر نے صرف حاجرہ کو جلانے اور ستانے کے لیے یہ کھیل شروع کیا تھا وہ حاجرہ میں رکابت کا جذبہ جگا کر اس کے دل میں اپنی محبت زندہ رکھنا چاہتا تھا اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا حاجرہ جو پہلے بھی سجن پیر کو بھولا نہیں سکی تھی اب اور تڑپنے لگی اور وہ یہ دیکھتی کہ پروین پنٹھن کا انتنگر کا رکھ کر رہی ہے تو اس کے سینے پر سامپ لوٹنے لگتے وہ پروین کی ساری ادائیں اچھی طرح سمجھ رہی تھی یہ کشمہ کا شہ کر ساتھ جاری رہی آخر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حاجرہ نے پھر انتنگر کا رکھ کیا سجن پیر اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا پردے کی اوٹ میں حاجرہ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی ان آنسووں کو دیکھ کر سجن پیر کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا دونوں بہت دیر باتیں کرتے رہے شکوے گلے ہوئے شکایتیں سنی اور سنائی گئیں سجن پیر نے حاجرہ سے بادہ کر دیا کہ وہ چند دن بعد ایک مقررہ وقت پر اسے اپنے گاؤں سے باہر ملے گی سجن پیر کی کشش نے حاجرہ کی مت مار رکھی تھی وہ بعد ایک دن سجن پیر سے ملنے چلی گئی گاؤں سے چند فلانگ کے فاصلے پر ایک جوہر کے کنارے وہ شرم کی چادر اتار کر سجن پیر سے ملنے انت نگر گئی تھی آج اس شکست کو عملی جامع پہنا دیا گیا سجن پیر نے اپنی فتح کا خراج حاجرہ سے بصول کیا وہ شریف عورت جو ایک بیٹے کی ماں تھی اور خدا نے جس کے قدموں میں چنت رکھی تھی ایک مرد کی مسکرہات کے عوض اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی گناہ کے رستے پر پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے اور حاجرہ یہ قدم اٹھا چکی تھی نہایت راستاری کے ساتھ وہ ہر دس پندرہ روز بعد سجن پیر سے ملنے کے لئے جانے لگی جوہر کے کنارے سرکندوں کی تاریکی میں شیطان نے اپنے شیطانی کھیل جاری رکھا حاجرہ بلکل بھول گئی کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو گو کے جوان نہیں ہے لیکن ایسا کم سن بھی نہیں امتیازی نہایت خاموشی سے اپنی ماں کے طور اتوار دیکھ رہا تھا وہ بڑا سیانہ لڑکا تھا اسے پتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے سجن پیر کا نام لے کر اس کی ماں کے بارے میں باتیں کی تھی اسے شک ہوا کہ کہیں ماں پھر اس شک سے ملنے تو نہیں جاتی ایک شام اس نے بڑی دلیری سے ماں کا پیچھا کیا اور انہی سرکندوں میں چاہ پہنچا جہاں شیطان سجن پیر کے روپ میں چھپا بیٹھا تھا وہ کچھ دیر سرکندوں کی کنارے حیران کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کریں پھر اس نے حمد کی اور بے آواز چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا کچھ آگے جا کر اس نے اپنی پالتا اور سجن پیر کو شرمناک حالت میں پایا وہ چندرہ میں حقا بکا دیکھتا رہا پھر خاموشی سے واپس آ گیا اسی رات اس نے ٹرنک کے اندر سے اپنے باپ کی بندوق نکالی اور سوئی ہوئی ماں پر دو فائر کر کے اسے ابتی نیند سلا دیا یہ میری زندگی کا ایک یادگار کیس ہے جو میری نگاہ میں آج بھی بارہ سالہ بچے کاؤ گھریور چہرک کھوم رہا ہے جس نے بے غیرتی کا زہر پینے سے انکار کیا اور اپنی زندگی کے آخری سخارے کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا ماں کی موت کے بعد اس کا ڈرنا اور سہم جانا اور سہم کا اناجوالی کوٹری میں چھپ جانا مجھے آج بھی یاد ہے اس کے وہ آنسو بھی یاد ہیں جو لا وارسی کے پہلے روز اس کے تروں تازہ رخصاروں پر لڑک رہے تھے ان آسووں میں دو دکھ تھے ایک ماں کی موت کا اور دوسرا اس کی بے وفائی کا